آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیو نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شے خمر سکنیو نیوز میں آپ تمام کا خر بغدب ہیں آئیے دیکھتے ہیں خوامی خبریں اتر پردیش میں مسجد سے گھر تک تیرنگا لہرانے میں مسلمان بھی پیش پیش آزادی کا امرت محصف کے موقع پر پی ایم موڈی نے 13 سے 15 آگست تک ہر گھر تیرنگا لہرانے کے پیل کی ہے پی ایم موڈی کی اس اپیل پر سیاسی پارٹیاں مختلف طریقوں سے ردعمل ظاہر کر رہی ہیں لیکن اتر پردیش کے ان ناؤں میں لوگوں میں ایک الگ ہی جوش و خرش دیکھا جا رہا ہے لوگ اپنے گھروں میں تیرنگا لہرانے کے لیے پھر جوش ہیں یہی نہیں مسلمان بھی اس مہم میں بڑھ جڑ کر حصہ لے رہے ہیں مساجد اور گھروں پر ابھی اسے تیرنگا لہرانے جا رہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں امرت محصف کو ایک بڑی شکل دینے میں سی ڈی او دیوانی شو پٹیل کا بڑا حصہ ہے سی ڈی او دیوانی شو پٹیل کی پہل کا شاندار اثر دیکھا جا رہا ہے ان نو سے جو تصویر سامنے آ رہی ہیں وہ مذہب کے ٹھیکے داروں مذہب کی سیاست کرنے والوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم سب ہندوستان ہی ہیں اور اپنے ملک سے پیار کرنے والے ہیں آزادی کا امرت محصف کے بارے میں ایک مسلم مذہبی رہنما نے کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا راجستان کے ایک مندر پر لگنے والے میلے میں صبح کے وقت بھگدور بن جانے کے سبب تین خاتون اخیدت مندوں کی موت واقع ہو گئی اطلاعات کے مطابق زل سیکر میں واقع کھاٹو شام مندر میں صبح پانچ بجے دروازے کھلتے ہی لوگوں کا جمب غفیر امن پڑا حجم اتنا بے خابو ہو گیا کہ دھکا مکی ہونے لگی اسی افراد افریقے معاہل میں تین خاتون اخیدت مندوں کی جان چلی گئی اس کے علاوہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں واقعی اطلاع موصل ہونے پر پولیس انتظامے کے عددار فوری طور پر موخے پر پہنچے اور راہتی کام شروع کر آیا بھگدور کے دوران زخمی ہونے والے تمام افراد کو نزدیکی اسپتال میں علاج کیلئے داخل کر آیا گیا ہے خیال رہے کہ کھاٹو شام مندر شکھاوٹی کے زلے سیکر میں موجود ہے اور یہ شہر کے وسط میں واقع ہے اس میں پوجہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں ملک کے نئے نائبے صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے ہفتے کو ہونے والی ووٹنگ میں انڈی اے کے امیدوار جگدیب دھنگڑ کامیاب ہوئے ہیں ان کا بخابلہ پوزیشن کی مشتہر کا امیدوار مارگریٹ الوہ سے تھا جہاں دھنگڑ کو پاس اوٹھاویس ووٹ ملے تو وہیں الوہ کو صرف ایک سو بیانسی ووٹوں سے مطمئن ہونا پڑا جبکہ پندرہ ووٹوں کو انویلٹ خرار دیا گیا لوگ سبا کے سیکریٹری جنرل اتپل کمار سنگھ نے یہ جان کر دی انہوں نے کہا کہ صبح دس بجے شروع ہونے والا الیکشن نے شام پانچ بجے تک چلا اس وران ساس سو اسی میں سے ساس سو پچیس ارکان نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا جیت کے لیے تین سو نمو سے زائد ووٹوں کی ضرورتی پارلیمنٹ میں عراقین کی موجود عطیدات ساس سو اٹھیاسی ہے جس میں سے صرف بی جے پی کے پاس ہی تین سو چرین نو ارکان ہیں اداد و شمار کے لحاظ سے مغربی بنگل کے سابق گورنڈر دھنگڑ کی جیت پہلے سے ہی یقینی مانی جا رہی تھی اب کچھ ہی در میں وزیراعظم نرندر مودی مرکزی وزیر داخلہ منشاہ اور بی جے پی کے خوامی صدر جے پی نڈا دھنگڑ سے ملنے جائیں گے آسمانی بجلی گرنے سے دو بچوں سمیت تین لوگوں کی ہوئی موت بیہار میں آسمانی بجلی کا قہر مسلسل جاری ہے تازہ معاملہ گیا کہ بیلا گنچ بلوک کے قاضی فتح پور گاؤں کا ہے جہاں آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے تین افراد کی موت ہو گئی ہے مننے والوں میں دو بچوں سمیت ایک نوجوان بھی شامل ہیں اس کے علاوہ دو دیگر بچے زخمی بتائے جاتے ہیں زخمیوں کو علاج کے لیے اسپطال میں داخل کرا گیا ہے و آخر کے بعد اہل خانہ کا رو رو کر برا حال ہے معلومات کے مطابق گاؤں کے کچھ بچے شام کے وقت کھیل رہے تھے اسی دوران بارش آگئی بارش سے بچنے کے لیے بچے عام کے درخت کے نیچے آگئے گاؤں کا ایک نوجوان بھی ان بچوں کے ساتھ تھا جس کی شناف 26 سالہ منہ تھاکر کے طور پر کی گئی ہے اسی دوران آسمانی بجلی درخت پر گر گئی جس کی وجہ سے درخت کے نیچے کھڑے تباہم افراد شدید طور پر جھلز گئے رکشہ پندھن کے موقع سے پہلے وزیراعظم نرندربودی کی پاکستانی بہن قبر محسن شیخ نے سرحد پار سے راکھی بھیجی ہے اور انہیں سال دوہزار چوبیس کے عام انتقابات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ایک خاص بات چیت میں قبر نے کہا ہے کہ انہوں نے تمام تیاریاں کلی ہیں اور امید ہے کہ اس بار پی ایم موڈی سے مناخت کریں گی انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ یعنی پی ایم موڈی اس بار مجھے دہلی بنائیں گے میں نے تمام تیاریاں کلی ہیں میں نے یہ راکھی خود کشیدہ کاری کے ڈیزائن کے ساتھ ریشمی ربین کا استعمال کر کے بنائی ہے انہوں نے راکھی کے ساتھ بھیجے ایک خط میں ان کی اچھی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا کی ہے انہوں نے سال دوہزار چوبیس کے الیکشن کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے ایک خط لکھا اور ایک لمبی اور صحت من زندگی کے لیے دعا کی آپ اسی طرح اچھا کام کرتے رہیں انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں وہ دوبارہ وزیراعظم ہوں گے وہ اس کے مستحق ہیں کیونکہ ان میں وہ صلاحیت ہیں اور میری خواہش ہے کہ وہ ہر بار ہندوستان کا وزیراعظم بنیں سہوان میں نموت ہزار لیٹر شراب کے ساتھ ساٹھ لوگ ہوئے گرفتار سارن میں زہریلی شراب سے ہلاکت کے بعد پولیس انتظامیاں سخت نظر آ رہی ہے ریاست کے کئی اصلاح میں شراب سمگلوں کے ٹھکانوں پر شاپا ماری کی جا رہی ہے اس دوران سہوان میں محکمہ ایکسائز کی ٹیم کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے زلے میں مجموعی طور پر ساٹھ افراد کو نموت ہزار لیٹر شراب کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے تمام شراب اس مگلوں کو پولیس نے مجسٹیٹ کے سامنے پیش کرنے کے بعد سہوان جیل بھی دیا ہے اس سلسلے میں ایکسائز سپریٹینڈنٹ پر یارنجن نے بتایا کہ ایکسائز محکمہ کی ہدایت پر گوپال گنج بیتیا موتیحاری سمین زلے کے مصنوعات کی ٹیم نے زلے کے مختلف علاقوں میں چھاپہ ماری کی ہے اس دوران محکمہ ایکسائز کو بڑی کامیابی ملی ہے انہوں نے کہا ہے کہ صرف سہوان زلے سے نموت ہزار لیٹر سے زیادہ شراب برامت کی گئی اس کے ساتھ ہی بیس شراب سمگلروں اور چالیس شرابیوں کو گرفتار کر کے جن بھی دیا گیا ہے بندل کھنٹ ایکسپریس وے کا افتدا کرتے ہوئے وزیراعظم نردرمودی نے مفت خوری کے خلاف بڑا بیان دیا ہے انتخابات کے دوران سیاستدانوں اور پارٹیوں کی جانب سے مو بھرانے کے لیے وعدوں کے خلاف انہوں نے کہا کہ مفت کا وعدہ کر کے ووٹ حاصل کرنے کا کلچر ملک کی معاشی ترقی کو نفسان پہنچ جاتا ہے وزیراعظم نردرمودی نے نوجوانوں کو خبردار کیا ہے کہ آپ کا حال ضائع ہو جائے گا اور آپ کا مستقبل تاریکیوں میں دھگیل دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جو لوگ مفت کے تقسیم پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی بھی انفراسکچر کی تعمی نہیں کریں گے ملک مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اس طرح کے چھانسوں میں پھسنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے مختصر تقریر کے دوران اختصار کے ساتھ پاپلزم کے خلاف دلیل پیش کی اس تقریر نے عام آدمی پارٹی کے سپریم و اربن کے جنوال کے غصے کو اپنی طرف متوجہ کیا جنہوں نے مفت بجلی دینے کے اپنی ٹریٹ مارک پالیسی کا دفاع کیا ہے اگر ان کی پارٹی گجرات انتخابات جیتی ہے تو ہر گھر کو تین سو یونٹ مفت بجلی دینے کے ان کے باعدے کا تخمینہ ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہے یہ سیٹینجا ٹی وی تم انتہیں کلز تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریس امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے رابط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-854625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way If yes, then you are at the right place because CosmoLite AAC Lightweight Block is a game changer in the construction industry Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true With our proven strategies CosmoLite AAC Block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% Major builders and contractors have already switched over to CosmoLite AAC blocks because of the structure saving Acoustic insulation Faster construction Lightweight Waterproof workability and flexibility Earthquake resistance and pest resistance CosmoLite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC Lightweight Block So, what are you waiting for? Let's build with CosmoLite and stay happy because we don't only build structures we build happiness CosmoLite Light up your life Nine five six nine nine six seven six since